جائیں دوستو فرانس کے نیتن اسیمبلی کے سپیکر کا اگی اعلان اور اعلان کے بعد گوچتی یہ تعلیم کی ذرگڑا حد فرانس کے آئیفل ٹار کی ایک چمچماتی روشنی اور اس روشنی کے نیچے کھڑے یہ لوگ جسن کا ماحول مسکلاتے چہرے ساعدہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ فرانس کے اتحاس میں کوئی نئی بڑی خوشخوری کی چیز آئی ہے جسے سب لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں جسے سب لوگ خوشیوں کی طرح جس منا رہے ہیں بلکل بات تو صحیح ہے کہ فرانس نے دنیا کے اتحاس میں ایک نیا قدم رکھ دیا ہے فرانس نے ایک اتحاس لکھ دیا ہے آج کی تاریخ میں جسے یہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور خاص طور پر مہلائے سیلیبریٹ کر رہے ہیں بات کیا ہے وجہ کیا ہے اس کے آنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کہہ دوں یہ میری دلی تمنہ ہے دلی خواہش ہے دعا ہے کہ ایسے خوشیاں اور ایسی چیزیں کبھی ہندوستان میں نہ ہو اور خاص طور پر آپ لوگ جو بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اس سے آپ کو دور دور تک گزرنا نہ پڑے یا آپ کی زندگی کا کبھی حصہ نہ بنے دوستو ہوا کیا کہ کل فرانس نے اپنے نیسمن اشتری سے لو پاریس کیا جس کے بعد فرانس دنیا کا پہلا دیس بن گیا جس نے ابوشن کو جہاں ہندی میں جسے گرب بات کہتے ہیں ابوشن کو کونسٹیوشنل رائٹ بنا دیا سنویدانک ادھکار بنا دیا یعنی اب فرانس میں رہنے والی مہیل آئیں گربوتی ہونے کے بعد اپنی اچھا انسار بینا کسی کارڑوس اپنی مرجی سے بینا کسی میڈیکل ایمرجنسی کے وہ چاہیں تو اپنے گرب میں اپنے سکم میں پلنے والے اس بچے کو مار سکتی ہیں اپنے گرب میں اپنے پیٹ میں پلنے والے اپنے ہی بچے کو جو بچہ انہی ماں باپ کی مرجی سے آیا ہے خود سے نہیں آیا ہے فرانس کی مہیل آئیں اب چاہیں تو وہ اسے ختم کر سکتی ہیں اسے گرا سکتی ہیں اب چاہیں تو وہ اسے مار سکتی ہیں اور یہ رائٹ انہیں کوئی اور نہیں دوستو فرانس کی کونسٹیوشنز فرانس کا سامیدھان انہیں دیتا ہے جو کی کل انہیں ملا ہے جی ہاں کل فرانس دنیا کا پہلا ایسا دیس بن گیا جس نے سنویدانک طور پر اپنے دیس کے ناغریکوں کو اور جاہر سی بات ہے مہیلاؤں کو یا کونسٹیوشنل ادھکار دے دیا کہ اب وہ چاہے تو ابوشن کرا سکتے ہیں اپنی اچھا انسار اپنی مرجی کے انسار کل فرانس کی نیشنل اسمبلی میں اس کے لیے ووٹ ہوا اور فرانس کے نیشنل اسمبلی کے سدسیوں میں سے لگ بھل سات سو سات سو اسی لوگوں نے اس کے پکچ میں ووٹ کیا کہ جی ہاں اسے کونسٹیوشنل رائٹ بنایا جانا چاہیے اور کیول اور کیول سیونٹی ٹو لوگوں نے اس کے اگینسٹ ووٹ کیا کہ نہیں اسے کونسٹیوشنل رائٹ نہیں بتانا چاہیے اس کے پہلے ایک سروے ہوئی تھی جس میں لگ بھلگ پچاسی پرشن فرانس کے رہنے والے بھی مانتے تھے کہ جی ہاں یا کونسٹیوشنل ادھکار فرانس کے لوگوں کو فرانس کی محلاؤں کو ملنا چاہیے کہ اگر ان کی اچھا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں رہنے والے بچے یعنی پیگنٹ ہونے کے بعد وہ اسے جرم نہیں دینا چاہتی ہیں تو ایک لیمٹیٹ منت کے اندر وہ اسے ابوش کرا سکتی ہیں وہ اسے گرب بات کرا سکتی ہیں تو اس طریقے سے فرانس دنیا کا پہلا سے دیس بن گیا جس نے اپنے یہاں کے محلاؤں کو یہ کاؤسنیوشل رائٹ دے دیا اب آئیے دوستو ذرا دیکھتے ہیں کہ فرانس کے پردان منترے نے اس پہ کیا کیا دیکھو کوئی بھی نیتا ہو اگر اس کی سطح بچ رہی ہے سرکار بچ رہی ہے تو وہ کوئی بھی کاؤسن لاسکتا ہے فرانس کے جو پرائیم منسٹرز ہیں گیبریل اٹال انہوں کا ماننا ہے کہ محلاؤں کی 24 ہے محلاؤں کی بارڈی ہے تو وہ جسے چاہے اپنے طریقے سے رکھ سکتی ہیں اگر وہ چاہتی ہیں کہ وہ اگر پات کرائے تو وہ کرا سکتی ہے چلیے فرانس کی سڑکوں پہ اگر آپ کی گاڑی ہے آپ کا روڈ ہے تو آپ ٹرافک توڑ کے نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ ٹرافک کے لیے ایک قانون بنایا گیا ہے اس قانون کے دائرے میں ہی آپ کو چلنا پڑے گا لیکن مائی باڈی مائی چوائز فیملیزم کا ایسا چورن اور ایسا نسا چڑا ہے کہ فرانس نے ایک آسٹیشنل رائٹ دے دیا کہ اگر کوئی مائی لائے چاہتی ہے تو وہ ایسا کر سکتی ہے ابوشن کرا سکتی ہے وہ بھی اپنی مرجی کے انوصار چلیے اب ہم سر ایک نظر لالتے ہیں کہ انڈیا میں اس کا کیسا لاؤ ہے انڈیا میں کیا قانون ہے اس سے سمبند ہے ذرا ایک چیز کریں انڈیا میں بھی آپ ابوشن اپنی ایک چھا انوصار نہیں کرا سکتے جب میں پڑھ رہا تھا کہ انڈیا میں ابوشن پلے کے کیا قانون ہے سپریم کورٹ کی کیا گائی ڈائنس ہے اور اس سے پہلے انڈیا میں کونسے لاؤ اور کونسے ایک یہاں پہ بنایا گئے ہیں تو مجھے دریشتی آئیس کا ایک آرٹیکل میلا اس دریشتی آئیس کے آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ بھارت میں گھرپات آپ نہیں کرا سکتے مطلب آپ اپنی ایک چھا انوصار ایسا نہیں کہ میرے دو بیٹے ہو گئے ہیں میرا تیسرا میں تھرڈ ٹائم پیگننٹ ہوں اور میں اسے گھرپات کرانا چاہتی ہوں تو میں کہا رہا نہیں کرا سکتی آپ اپنی اچھا سے نہیں کرا سکتی چاہے آپ ویباہیت ہو چاہے اوویباہیت ہو آپ اس کا گھرپات نہیں کرا سکتی دوستو انڈیا میں پہلے یہ completely banned تھا یعنی کہ abortion کا آپ کے پاس کوئی option ہی نہیں تھا آپ چاہ کے بھی یا پھر مجبوری میں بھی آپ abortion نہیں کرا سکتے پھر 1964 میں ایک committee بنائی گئی جسے سانتی لال ساہ committee سانتی لال ساہ سمیتھی کہتے ہیں انہوں نے اس پہ ایک سروے کیا پھر اس کے بعد ایک report جاری کی اس کے بعد سے ایک نیا قانون بنا 1971 میں جسے ہم دوستو کہتے ہیں MTP یعنی کہ Medical Termination of Pregnancy Medical Termination of Pregnancy Medical condition کی وجہ سے اگر کوئی مہیلہ ایسی استثیتی میں ہے جسے بچے کو جنم دینے میں اس کی جان کو خطرہ ہے یا بچے کی جان کو خطرہ ہے تو ایسے conditions میں آپ اپنی pregnancy کو terminate کرا سکتے ہیں Medical Termination of Pregnancy 1971 جس کے دوہزار ایکیس میں دوستو اس میں تھوڑی سی سنسودھن کیا گیا تو آئیے ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا چیزیں دیکھئے 1971 میں جب یہ ایکٹ آیا تھا تو یہ کیون ایسی مہیلہوں کے لیے تھا جو کی ماریڈ ہو کیونکہ 1971 میں یہ سوچا گیا کہ انماریڈ مہیلہوں کو اس کی ضرورتی کیا ہے آپ اگر انماریڈ ہو تو آپ کو پریگننٹ ہونے کی ضرورتی کیا ہے جب آپ پریگننٹ ہی نہیں ہوگی تو ابوشن کیوں گا رہیں گی تو انماریڈ مہیلہوں کو یہ رائٹس نہیں دیا گیا کہ وہ ابوشن کرا سکتی ہے لیکن 2021 میں جو ایمینٹ ہوا کیونکہ اب لیو ان ریلیشنسپ کی چیزیں آنے لگی ہسپنٹ کمپلسرین یا پارٹنر کے ساتھ بھی لیو ان میں رہ سکتے ہیں تو 2021 میں جو تھا اس میں انماریڈ مہیلہیں بھی کور ہونے لگی کہ اگر انماریڈ ہونے کے بعد بھی کوئی پریگننٹ ہے اور میڈیکل ایمرجنسی ہے تو وہ اسے ابوشن کرا سکتا ہے یاد رکھئے گا میڈیکل ایمرجنسی میں ہی ہو سکتا ہے ایسے آپ نہیں کرا سکتے ہیں دوسرا دوستو 1971 میں تھا کہ 20 سپتہ سے پہلے اگر آپ اس چیز کو کرا سکتی ہیں جبکہ 2021 میں اسے 24 سپتہ تک 24 سپتہ اگر بیبی ہے پیٹ میں تب بھی آپ اس کو کرا سکتے ہیں میڈیکل ایمرجنسی میں کیسے آئے زیادہ اس کو دیکھتے ہیں 971 میں تھا کہ اگر بچہ 12 سپتہ کا ہے تو کوئی ایک میڈ رجسٹر ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کہ نہیں آپ کی کنڈیشن یا بچے کی کنڈیشن ایسی ہے کہ ابوشن کرنا ضروری ہے اگر کوئی ایک رجسٹر ڈاکٹر اسے ریکمینڈ کرتا ہے تب بھی پوسیبل تھا اور اگر بی بی 20 ویک 20 سپتہ سے زیادہ کا ہے تو کم سے کم دو رجسٹر ڈاکٹر کا ریکمینڈیشن چاہیے ہوتا تھا کہ دو رجسٹر ڈاکٹر یہ کہے کہ نہیں یہ ضروری ہے بچے کی ماں کی جان کے لیے یا بچے کے لیے کہ ابوشن ضروری ہے بچے کو وہاں سے نکالنا ضروری ہے تب بھی وہ سمبھوتا دو رجسٹر ڈاکٹر کے ریکمینڈیشن سے 2021 میں اسے دوستو 20 سپتہ کی بی بی کے لیے ایک رجسٹر میڈیکل ڈاکٹر کہا گیا کہ اگر بچہ 20 سپتہ تک ہے اور ڈاکٹر یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ ایسی کنڈیشن ہے کہ ابوشن کرانا ضروری ہے تو آپ کرا سکتے تھے 20 سے 24 سال تک کے لیے دو ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن چاہیے تھیں 24 سال سے اوپر ہونے کے بعد آپ ایک سیٹسفائی ہوتا تھا تب ہی آپ اس پہ ابوشن کرا سکتے تھے دوستو جو فیملی کرا رہی ہے اس کی انفرمیشن کو گوب نہیں رکھا جاتا تھا سارواجہ نہیں کیا جاتا تھا اگر کوئی ڈاکٹر ایسا کرتا ہے تو پہلے ایک ہزار کا فائن تھا بعد میں اسے ایک سال تک کا جیل کا پردھان بھی رکھا گیا تو دوستو ہم کس کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں MTP Medical Terminations of Pregnancy Act 1971 جس سے 2021 میں amendment کیا گیا تھوڑا سا سنسودhan کیا گیا جو میں نے تین کنڈیشن بتایا ان تین medical کنڈیشن میں کوئی مہیلہ انڈیا کے لوگ کے حساب سے medically کیا کرا سکتی ہے دوستو اپنے pregnancy کو terminate کرا سکتی ہے یا simply بازہ میں گھر بات کرا سکتی ابوشن کرا سکتی ہے medically emergency کے تین کنڈیشن میں اگر 0 سے 20 سپتا کا ہے بچہ تو کم سے کم ایک ڈاکٹر کا recommendation چاہیے تو وہ ایک رجیشن ڈاکٹر کی سلا سے ایسا کر سکتی ہے بھلے ہی وہ مہیلہ ویوائی تو یا او ویوائی تو مارید ہو یا unmarried ہو کم سے کم ایک ڈاکٹر کا recommendation چاہیے ڈاکٹر کہے اب ڈاکٹر کو بھی report لگانا پڑے گا کہ یہ condition تھی یہ issue تھا اس لئے میں نے اس کو recommend کیا اگر بیبی 20 سے 24 سپتا کا ہے تو کم سے کم دوستو مہیلہ جیون کو خطرہ ہو اس کے mental کا خطرہ ہو یا جو بیبی ہے اس کے ساتھ کوئی problem ہو تو دو ڈاکٹر کے صلاح پر اگر بیبی 24 سال 24 ہفتے کے بعد ہو گیا تو پور اتتی تک وکریت ہو تو میڈیکل بورڈ کی صلاح پر 24 ہفتے بعد بھی گھر بپاد کرا جا سکتا ہے اگر گھر بھتی مہیلہ کی جیون بچانے کے لیے ایسا کرنا ہو تو کبھی بھی کرا سکتے ایسی معلوم یہ ایکسی ڈیسی گیا کوئی ایکسی ڈیسی ہو گیا کوئی ایسا کنڈیشن ہو گیا مہیلہ کی جان بچانا ہے تو کسی بھی کنڈیشن نہیں لیکن فرانس میں جو کرا گیا دوستو فرانس میں وہ کونسٹیوشن رائٹ دے دیا گیا کہ اگر آپ مرجی ہے تو کرا لیے کوئی دکت نہیں آپ کو لگتا ہے کہ we are not ready for this so you can go for the opposition اگر آپ لگتا ہے کہ فرانس کی یہ چیز ہیں دوستو کوئی بھی سب سماج سائد ہم اسے conservative mind کی کہیں چھوٹی سوچ کی کہیں لیکن دوستو ہماری سب بھتہ ہماری سنسکریت ہماری پروریس ایسی ہے کہ ہم اسے سوچ کی ڈر لگتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ما بن نا یا ایک پوروس کا پیتا بن نا یہ اس کی ایسے لوگ نارا لگاتے ہیں اس بچے کی لائف کا چوائز کی کہ وہ بچہ آنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اپنی مرجی سے نہیں آئے تو اگر ایسی چیزیں ہیں تو اس کو بھی سوچ چاہتے خیر مارڈن دنیا مارڈن جوانہ مارڈن سوچ جو بھی جیسا بھی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اپنی جندگی میں یہ سیجے کبھی انڈیا میں پوسیبل ہیں لیکن اس سنبھونوں کو انکار نہیں کر سکتے جنریشن جیسے آگے بڑھے گی کلیوگ کا دور ہے پتہ نہیں آگے کیسا کلیوگ آئے گا ساید اکبر ایسا بھی آسکتا ہے انڈیا کمرے میں رہ سکتے ہیں لیویل ریلیشن شک میں تو شاید وہ اسے ویس سیک ریت ہی کہتے کہ یہ کتنا گھٹیا چیز ہے یہ آن مان شان مریاد عزت سب خراب ہو جائے گا ان کی سوچ تھی لیکن ہاں یہ 18 پلس ہے لڑکا اور لڑکی ہیں تو وہ لیویل میں رہ سکتے ہیں کوئی روک نہیں سکتا انہیں constitution right میرا ہے تو شاید ایک ایسا generation آئے ہماری ہی نسلوں میں ہماری ہی اولادوں میں ہماری پریوار کے سدھ دو تین generation کے بعد لگے گی میں لڑکی کو لگے کہ میں پریگننٹ کیلئے بھی تیار نہیں ہوں بھلے میرے پاس بچہ ہے میں اس سرکار کون سی رہے گی سائد اسے بھی ستہ بچانے کا ڈر ہوگا اور وہ بھی constitution right دے دے گی جاؤ تمہاری مرجی تمہیں نہیں کرنا ہے مت کرو بہرحال میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے جیون کے قریب بھی ایسا پلنا ہے کیونکہ اگر آپ ایک مہیلہ ہیں ایک لیڈیز ہیں تو یہ سوچ کے بھی ایک انسان سہم جاتا ہے کتنی بری چیز ہے تو میری دعا ہے کبھی جو بہنیں اس کو دیکھ رہی ہیں کبھی آپ کے جیون میں اس کے قریب بھی آپ کو نہ جانا پڑے سب خوشی سب کچھ سر منگل ہو جو اس ور کا سیر واد ہے خیرحال ایک نئی نیوز تھی میرے دل میں یہ کسک رہ جاتا کہ میں اس پر بات کر میں اس کو بتاؤ ہوں تو میں نے کہا چلو آپ کو بتا دیتا ہوں کم سے کم اس ہمارے میرے دل تھوڑا ہلکا ہو جائے بہرحال دوستو اس وڈیو میں فلہ دیتا ہی میں آسا کرتا ہوں آپ سب سوست ہیں خوش رہیے غلط چیزوں سے بچے اور اس ورحال آپ کے ساتھ ہمیسے اچھا کرے ہمیسے خوش رہے باقی آپ اس خبر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کیا رائے پرتک کریا ہے کمیٹ میں بتانا نہ گھولیں آپ اس خبر کو کیسے دیکھتے ہیں میری بات کو کیسے لگی صحیح غلط جو بھی آپ فیڈ بیگ دینا چاہتے ہیں خوش رہیے آباد رہیے ہستے مسکراتے رہیے آپ کے جیوہ میں ہمیسے سخ رہے ہمیسے آپ پیسے ہستے رہے بینے اگلے ویڈیو میں کسی نے جن کاری ساتھ تطور خوب خیال رکھ پڑھ رہے آگے بڑھ تر یہ جہیں جہ بھارت